پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب یہ کسی ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس عادت کو چھوڑنا دشوار ہوتا ہے لیکن جب اس عادت کو چھوڑ دیتا ہے دوسری عادت میں پڑ جاتا ہے تو پہلی عادت کی طرف لوٹنا دشوار ہو جاتا ہے اب عادت اچھی ہو یا عادت بری ہو لیکن عادت ہو جانے کے بعد اس کا چھوڑنا اس کو مشکل لگتا ہے یہی انسان کی طبیعت جبلت ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ عبادت اصل میں عادت کو تبدیل کرنے کا نام ہے کیونکہ عبادت کی بنیاد مجاہدے پر ہے لہذا عبادت کہتے ہیں اس میں عادت بدل جائے انسان کی ایک بری عادت ہے تو اچھی عادت میں بدل جائے ایک اچھی عادت ہے تو اور زیادہ کسی اچھی عادت میں بدل جائے تو گوئے کہ انسان روز بروز ترقی کرتا رہے تو یہ انسان کی جبلت ہے کہ عادت پڑ جائے تو بدلتا نہیں ہے مشکل ہوتی ہے مثل چھوٹا شیر خار بچہ ہے وہ ماں کی چھاتی کو دودھ پیتا ہے دودھ پیتے پیتے گوئے کہ اس ہی کا عادی ہو جاتا ہے اب دو سال کے بعد جب دودھ چھوڑانے لگتے ہیں تو اس کو دودھ چھوڑنا دشوار ہوتا ہے چنانچہ اس کے لئے ماں ترہ ترہ کے ڈکوصلے کرتی ہے تاکہ یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے روٹی کھانے لگے وہ دوسری غزہ لینے لگے لیکن اس کو دوسری غزہ یا روٹی کھلانا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو دودھ پینے کی عادت ہو گئی ہے اگر اسی عادت پر اس کو قائم رکھا جائے کہ زندگی پر دودھ پیتا رہے تو اس کی جسمانی نشو نمہ میں ترقی نہیں ہوگی چنانچہ جسمانی نشو نمہ میں ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اب اس عادت اچھی عادت کو بدل کر ایک دوسری اچھی عادت میں متبدل کیا جائے تاکہ اس دوسری اچھی عادت میں جب داخل ہوگا تو وہاں اس کو ترقی ہوگی چنانچہ اس کو روٹی کا عادی بنا جاتا ہے جب غزہ اور روٹی کا عادی ہو جاتا ہے اب اگر اس کو پہلی عادت کی طرح لوٹائیں ماں اس کو چھاتی اپنی دے بھی تو ادھر سے مو اٹا لیتا ہے جبکہ پہلے وہ چھاتی شوڑنے کو تیار نہیں تھا اب ادھر مو کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ غزہ اور روٹی کا عادی ہو گیا ہے اب وہ دودھ کا عادی نہیں رہا تو دوسری عادت میں جب پڑ گیا تب پہلی عادت کی طرح لوٹنا دشوار ہو جاتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی قسم کی امور ہوں اس کے اندر آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کا عادی شخص جب دوسری چیز کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے پہلی عادت کی طرح لوٹنا دشوار ہوتا ہے اور میں جیسے کیا عرض کیا کہ عبادت حقیقت میں عادت کو بدلنے کا نام ہے اور عادت کو بدلنا چونکہ دشوار ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور اس دشوار اور مشکل کو مجاہدہ کہتے ہیں کیونکہ مجاہدہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو وہ چیز مشکل دشوار لگتی ہے اور جتنی بھی عبادات اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں ان تمام عبادات کا نچوڑ اور خلاصہ مجاہدہ ہے نماز سے بھی مجاہدہ مطلوب ہے زکاة سے بھی مجاہدہ مطلوب ہے روزے سے بھی مجاہدہ مطلوب ہے حج سے بھی مجاہدہ مطلوب ہے جتنی بھی عبادات ہمیں نظر آتی ہیں ان تمام عبادت سے مطلوب مجاہدہ ہے اور مجاہدے میں میں نے عرض کیا مشکل ہوتی ہے انسان کو اپنی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں پھر اچھی عادتوں کے اندر بھی جو مراتب ہیں ان میں اور مرتبوں میں ترقی کرنی پڑتی ہے اچھی اور بہتر عادت کے منتقل ہونا پڑتا ہے یہاں تک جب ان عادتوں کا عادی ہو جاتا ہے اچھی عادتوں کا جب عادی ہو جاتا ہے اب پہلی بری عادتوں کے در لوٹنا اس کے لئے دشوار ہو جاتا ہے تو گویا ہے کہ عبادت کی حقیقت مجاہدہ مشکت ہے اس مجاہدہ مشکت کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مائیت اور اپنی آغوش عطا کر دیتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتا دیا جو ہمارے لئے مجاہدہ کرتے ہیں ہماری تلاش میں مشکت اختیار کرتے ہیں ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنا راستہ کھول دیتے ہیں مجاہدہ اور مشکت کے لئے قدم اٹھانا آپ کا کام ہے اپنی بری عادت کو چھوڑ کر اس راستے پر لگنا آپ کا کام ہے اب منزل کو کھول دینا ہمارا کام ہے اس لئے فرمایا جو لوگ ہمیں پانے کے لئے مشکت کرتے ہیں یا ہماری رضا اور خوشنودی کے لئے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اپنی عادت کو عبادت میں بدلنے کی کوشی کرتے ہیں ایک عبادت سے ترقی کر کے دوسری عبادت میں جانے کی کوشی کرتے ہیں ان کے لئے ہم اپنے راستے کو کھول دیتے ہیں گوئے کہ اس راستے پر اللہ ان کو چلا دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اپنا ساتھ اللہ نصیب فرما دیتے ہیں یہ اللہ کو تلاش کرنے کیلئے اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہی میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہوں یعنی ایسا انعام اللہ تبارک و تعالی اس کے مجاتے پر عطا کر دیتے ہیں یہ تو اللہ کو تلاش کرنے کیلئے اللہ کے راستے پر چل پڑا اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے سچے آدمی کے ساتھ تو میں لگی جاتا ہوں گوئے کہ سفر میں اس کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہوں گوئے کہ اپنی اس مقام قرب تک پہنچانے میں ساتھ ساتھ ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خود قدم اٹھائے جیسے چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو اببہ اس کی انگری پکڑ کے اس کو چلاتا ہے اس کو کھڑا کر کے چلنے کی پریکٹس کراتا ہے وہ ذرا پائے پائے کرتا ہے ہلکے ہلکے پاؤں اٹھاتا ہے اببہ اس کو پائے 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 چلتے ہو آجو 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 وہ ایک اٹھاتا پاؤں دوسرے اٹھاتا ہے تیسے اٹھانے میں گرنے لگتا ہے تو اببہ آگے بڑھ کے اس کو آگوش میں لے لیتا اس کو گرنے نہیں دیتا تو جیسے اببہ اپنی شفقت کی وجہ سے اسے ڈگمگاتے قدموں کو گرنے نہیں دیتا بلکہ آگوش میں لے لیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بچہ ٹوٹے قدموں کے ساتھ ایک دو قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرے اب اس کو آگوش میں لے گا بلکہ اسی طریقے سے بندہ اللہ کو پانے کے لیے اپنے ربہ کو پانے کے لیے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنی عادت کو چھوڑ کر عبادت کی طریقے جب بڑھتا ہے جب گرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو گرنے نہیں دیتا جیسے اببہ نے آگوش میں لے لیا ربہ بھی آگوش میں لے لیتے اب کتنا آسان راستہ ہے خدا کو پانے کا بس آپ نے قدم اٹھانا ہے گویا کہ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے دوسرا قدم جنت میں ہوگا اتنا آسان راستہ ہے تو ابھی تو کہا کہ آسان راستہ ہے اللہ کی دین کا راستہ آسان راستہ ہے اللہ کی عبادت کا راستہ آسان راستہ ہے دشوار مشکل ان کو لگتا ہے جن کو عادت نہیں ہے کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب آپ کو کسی چیز کی عادت نہیں ہے وہ مشکل لگتی ہے کسی چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا تو وہ چیز آپ کو بکی لگتی ہے اب آپ کو پیزے کھانے کی عادت نہیں ہے اب ایک دیاتی آدم کو پیزہ کھلاو کہا یار یہ کیا چیز ہے یار اور یہاں لونڈے لپاڑوں کو پوچھو ٹین ایج کو پوچھو ان کو مزے پیزے میں آتا ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے برگر پر ٹیسٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے ایک عام جو ہے جٹ بندے کو وہ تو کہتا ہے سالن روٹی لاؤ یار سالن روٹی سے اس کا پیڑ برتا ہے وہ نہ برگر جانتا ہے نہ جو ہے فریڈ چکن سے اس کو کوئی ٹیسٹ ڈیویلپ ہے تو گوہا ہے کہ جس کو عادت ہو جاتی ہے اس کا ذیکہ گوہا ہے کہ اس کے ساتھ جو مناسب جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اس میں ملتفر مزہ آنے لگتا ہے تو جس کو دشوار لگتا ہے عبادت کرنا اس کا مطلب اس کا اگر مزہ بھی جو ہے ڈیویلپ نہیں ہوا اب میں اس کو اس کا مزہ لگا نہیں ہے اور جب عبادت کا مزہ لگ جاتا ہے تو پھر ایسا مزہ لگتا ہے کہ پھر پیچھے اپنی اس بری عادت کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا